بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی اہم بار ہے وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ اَحْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَدَّتْ فَاحِشْ رَكْتَيهِ طَائِفَةٌ مِّنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اہلِ کتاب میں سے ایک جماعت لَوْ يُضِلُّونَكُمْ کہ کس طرح تمہیں گمراہ کرے وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ اور وہ گمراہ نہیں کرتے إِلَّا أَنفُسَهُمْ مَگر اپنے آپ کو وَمَا يَشْعُرُونَ اور ان میں شعور بھی نہیں یہ بات سمجھتے بھی نہیں یا اہلِ الْكِتَابِ اے اہلِ کتاب لِمَا تَقْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کے آیتوں پر وَأَنْتُمْ تَشْحَتُونَ لَا کہ تم خود اقرار کرتے ہو یا اہلِ الْكِتَابِ اے اہلِ کتاب لِمَا تَلْوِسُونَ الحق بالباطلِ تم کیوں خلق کرتے ہو حق و باطل کے ساتھ وَتَبْتُمُونَ الحق اور تم چھپاتے ہو حق وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَا تِتُمْ جَانْتِ بھی وَأَنْنَهَا جَرِيمُ وَتَنْكِ بَتْ بَدَا جُرَمْ ہے آیاتِ مذکورہ میں مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کہ یہود نصورہ کا ایک روح تمہیں گمرہ کرنے کے درپے ہے ان کے خواہش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے گمرہ کرے اور ہمیشہ کے لئے موجودہ زمانے میں بھی عالمی تاغوتِ سامراجِ قوتوں کا یہ روش رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف قسم سادشے کرے اور وہ ان سادشوں میں ار وقت مصروف عمل ہوتے ہیں ان کے یہ خواہش ہوتی ہے کہ مسلمان راستے سے سیدھے راستے سے دینِ اسلام سے بھٹک جائیں اور یہ چاہتے ہیں کہ عالمِ کفر کہ مسلمان اپنے عقائد و نظریات پر کابان پابان قائم اور دائم نہ رہے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمان کافر ہو جائیں اور سور بقرہ پارہ نمبر ایک رکو نمبر تیرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اہل کتاب یہ ارزو کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمان جو ہے وہم مرتد ہو جائیں اور سور نسامہ ہے ان کے یہ خواہش ہے عالمِ کفر کے یہود کے نصارہ کے کہ تم کافر بن جاؤ جیسا کہ انہوں نے کفر اختیار کیا ہے اور ان کے یہ خواہش ہے کہ تم کفر میں ان کے ساتھ برابر سرابر ہو جاؤ اور اس کے ہم نوالا اور ہم پیالا بن جاؤ سور ممتہنہ میں فرمایا ان کے خواہش ہے کہ کاش یہ مسلمان جو ہے کافر ہو جائے ابتدائی اسلام سے بھی یہود نصارہ اور مشرقین کے یہ خواہش رہی اور یہ خواہش ابھی تک جاری ہے بلکہ یہ قیامت تک ان کے یہ خواہش جارے اور سارے رہیں گے کہ مسلمان اپنا دین چوڑ کر کفر اختیار کرے اور ان کے لئے یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف تدابیر بھی اختیار کرتے ہیں بے دریغ وسائل کا استعمال بھی کرتے ہیں حکومتی اور ریاستی اثر رسوخ بھی استعمال کرتے ہیں اور آج بھی عالم کفر کی استعمالی طاقت ہے وہ سمراجی طاقت ہے وہ دین اور دنداروں کو پسند نہیں کرتے آج داڑے اور پگڑے کو پسند نہیں کرتے آج بھی مسجد اور مدرسے کو پسند نہیں کرتے آج بھی قرآن کریم اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کو پسند نہیں کرتے بلکہ وقتاً پا وقتاً قرآن اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حرمتی کا ارتکاب کرتے ہیں اور ہمارے بی دین تققہ ان کے لئے علیہ کار بن جاتے ہیں اور بی دین میڈیا جو ہے وہ ان کے لئے اکتر کا کردار ادا کرتے ہیں اور دوسرے آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اہل کتاب کو خطاب کیا کہ اے اہل کتاب اے یہودیوں اے نصرانیوں تم کفر کیوں اختیار کرتے ہو تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو تم تو اہل کتاب ہو تم عالم کفر کے مومد اور معاون کیوں بن جاتے ہو ان کے سہولتگار کیوں بن جاتے ہو آیا تم نہیں جانتے کہ قرآن کریم برحق کتاب ہے برحق کتاب ہے اور کیا تم یہ نہیں جانتے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم برحق پیغمبر ہے تمہارے توران انجیل میں کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور موجزات کا تذکرہ نہیں ہے نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر جو واضح دلائل تمہارے سامنے آ چکے ہے اس کو جانتے ہوئے فائقے و گمرائے اختیار کر رہے ہو علوم ہوتا ہے کہ علم کے باوجود واضح دلائل کے باوجود گمرائے اختیار کرنا یہ بنترین سخترین عظام کا ذریعہ ہے اور تیسرے آیت میں فرمایا کہ تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلق ملک کرتے ہو سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے تورات اور انجیل میں تحریف کی ہے اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اہل کتاب کی نفاق ہے زبان سے اسلام ظاہر کرتے ہیں اور دلوں میں کفر اختیار کیا ہوا ہے اور مزید فرمایا تم جانتے بھی ہو کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم برحق پیغمبر ہے پھر ان کے رسالت کو چپاتے ہو تمہیں پتہ بھی ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہے خاتم النبیین ہے اور تم پھر ان باتوں کا اپنی نجی محافل میں برملہ اظہار بھی کرتے ہو اور لیکن حسد کی بنیاد پر حسد کی بنیاد پر بغض کے بنیاد پر یہ تمہاری شقاوت اور بدبختی ہے کہ تم اس اللہ کے آیتوں سے انتار کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ میکس کرتے ہو خلط مل کرتے ہو وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور اہلِ کتاب میں سے ایک گروب کہتے ہے کہ ایمان لاؤ بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَنَّهَارِ اس پر جو نازل کیا گیا ہے مسلمانوں پر دن کے شروع میں وَقْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور منکر ہو جاؤ دن کے آخری حصے میں قمیت ہے کہ وہ لوگ واپس لوٹ آئیں گے آیاتِ مذکورہ میں یہود نصارہ کی ایک منافقانہ طریقہ کار اور روش کا تذکرہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک جماعت ہے ایک گروہ ہے آپس میں مشورہ کیا ہے کہ صبح کے وقت مسلمانوں کے پاس جا کر مسلمان بن جاؤ اور شام کے وقت آپ یعنی اسلام کو چھوڑ کر نصرانیت اور یہودیت اختیار کرو تاکہ مسلمان پر زن ہو جائے اور مسلمان اپنا دین چھوڑ دیں علامہ آلوسی رحمہ اللہ البارہ نے روح المعانی جلدے تین سپنمبر ایک سو انانان میں میں لگتا ہے کہ خیبر کے یہود یہودی جو علماء تھے وہ تقریباً بارہ آدمیوں پر مشتمل تھے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ صبح مسلمان ہو جاؤ اور شام کو کفر اختیار کرو مسلمانوں سے یہ کہہ دینا کہ ہم نے اپنے علماء سے مشورہ کیا ہے اور ہمارے علم میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین باطل ہے لیکن قرآن کریم نے رہنمائی کی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تربیت کی اور ان بدبخت کا مکروف ریب ناکام ہوا اور مسلمانوں پر کوئی اثر نہیں ہوا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ وَلَا تُؤْمِنُوا اور اقرار مت کرو مگر ایش شخص کے سامنے جو تمہاری دین کا تابع ہو قُلْ اِنَّ الْحُدَا خُدَ اللَّهِ آپ فرما دیجئے کہ بلا شبہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے اَيُّقْتَا أَحَدُمْ مِسْلَ مَا اُوتِيْتُمْ اَوْ يُحَاجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ یہ بات ہے تم جسی لئے کرتے ہو کہ کسی دوسرے کو ایسی چیز مل رہی ہے جو تمہیں دی گئی ہے اس لئے کہ تم دلیل پر دلیل میں غالب ہو جاؤں گے تم اپنے رب کے سامنے فرمایا اللہ رب العالمین نے قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ وِيَدِ اللَّهِ يُقْتِيْهِ مَنْيَشًا وَاللَّهُ وَاسِعُونَ عَلِيمٌ آپ فرما دیجئے کہ بلا شبہ بلا شبہ فضل یہ اللہ کے اختیار میں ہے وہ اللہ جس کو چاہے عطا کرتا ہے جسے چاہے دے دیتا ہے اور اللہ واسعہ اور خوب جاننے والا ہے يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَا يَخْتَصُ مُخْتَصْ کرتا ہے اپنی رحمت سے مَنْ يَشَاو جس کو چاہے مَنْ يَشَاو واللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ اللہ بہت بڑا فضل والا ہے معالم التنزیل نے لکھا ہے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ مطلب یہ ہے کہ تم اس شخص پر ایمان لاؤ جو تمہارے دین کے موافقت رکھتا ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ نیا دین لائیا ہے نئی شریعت لائی ہے اور وہ شریعت تمہارے شریعت کے موافق نہیں ہے اس لئے اس پر ایمان نہ لاؤ یہ یہود نصور آبس میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ہدایت ہے اِنَّ الْحُدَىٰ هُدَىٰ لَائِ بِلَا شُبَىٰ ہدایت اللہ کی ہدایت ہے اور اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے ہدایت پر قائم دائم رکھتا ہے اَيُّقْتَا اَيُّقْتَا اَحَدُمْ مِسْلَ مَا اُتِتُمْ یہود کی ایک بات کا تذکرہ ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں یہ ٹھیکیا کہ کبھی یہ تصدیق نہ کرنا کبھی بھی یہ تصدیق نہ کرنا کہ آپ کے پاس کہ تم کو اللہ نے علم کتاب اور حکمت دی ہے یہ کبھی بھی ان پر ظاہر نہ کیجئے بلکہ یوں کہہ دے کہ علم کتاب اور حکمت پر صرف ہمارا حق ہے یہ صرف ہمارے حصے میں ہے لیکن اقرار نہ کرنا تصدیق نہ کرنا اسی لئے کہ تمہارے تو تم اپنے رب کے پاس جاؤں گے تو تمہارے بوسری لوگ مسلمان تمہارے خلاف حجت پر دلیل پر مباحثے پر غالب ہو جائیں گے اور بیان القرآن میں مولانا اشرف علی تعلی صاحب رحمت اللہ علی نے لکھا ہے وَلَا تُقْمِنُوِ اللَّا لِمَنْتَوِ اور اہلِ اسلام کے ساتھ حسد کرتے تھے لیکن اس صورت میں ایغتہ سے پہلے تدبر تم یا قل تم مانا کی ضرورت پڑی گے اور آخر میں فرمایا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہے عطا کرتا ہے اور سورہ بقرہ رکو نمبر گیارہ میں ہے بغیم بینہم بغیم ای نزل اللہ من فضلہ علامی شاہ یہ یہود نصارہ حسد کی شکار ہے بھائی بغیم اے حسد اور حسد کائنات عالم کا سب سے پہلا گناہ ہے جو شیطان سے شردد ہوا ہے اور وہ یہ تھا کہ یا اللہ آپ نے آدم کو خلیفہ بنایا اور مجھد کیوں خلیفہ نہیں بنایا اس حسد کی ہنیا اور تو وہ بھی دمرا ہوا